بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان غفار آوان اور میں فیزیو تھرپسٹ ہوں آج ہم ڈسک سلپ کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈسک سلپ میں کون سی ایکسسائزز کرنی چاہیے ڈسک سلپ میں کس طرح کی ایکسسائزز سیف ہوتی ہیں ڈسک سلپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سپائن کے سٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے جب ہم اپنی سپائن کی یعنی ریر کی ہڈی کی بات کرتے ہیں تو ہماری ریر کی ہڈی میں دو مہروں کے درمیان ایک سوفٹ سٹرکچر موجود ہے جسے ہم ڈسک کا نام دیتے ہیں اس ڈسک کی جب ہم بات کرتے ہیں سپیسیفیکلی تو اسے ہمیں سینٹر میں ایک سٹرکچر نظر آتا ہے جسے ہم نیوکلیس پلپوسسس کہتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ میں کچھ لیئرز ہوتی ہیں ان لیئرز کو ہم اینولس فائبروسس کا نام دیتے ہیں کسی بھی پیتھولوجی کی وجہ سے کسی بھی ٹراما کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جب پریشر آتا ہے تو جو نیوکلیس مٹیریل ہے یہ پریشر انسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے باہر کی طرف یا آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف تو جس سائٹ پہ اس کا پریشر آتا ہے اس کے اکورڈنگ ہی ہم ڈسک کی پیتھولوجیز کو کیٹاگرائز کرتے ہیں ڈسک کی پیتھولوجیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت پڑتی ہے اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر بات کریں گے ان ایکسرسائزز کی جو کہ ڈسک سلپ کے پیشنٹس کو ہم ہوم پلین میں بتاتے ہیں یعنی کہ وہ ایکسرسائزز گھر پہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جب کلینک پہ پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی پین مینج کرنے کے لیے ان کا مسلز کو سپیزم کو کم کرنے کے لیے ہم ضروری موڈیلٹیز کا استعمال کرتے ہیں جس میں ٹینس ہوتا ہے ہیٹنگ پیڈ ہوتا ہے کچھ کیسز میں ہمیں لیزر ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ انفراریڈ لیمپ ہم استعمال کرتے ہیں دیگر بہت سی موڈیلٹیز استعمال کی جاتی ہیں تو ہوم پلین میں جو ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں ہم ابھی آپ کو وہ ایکسرسائزز پرفارم کر کے دکھائیں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک پورا دیکھئے گا ڈسک سلپ کے کیسز میں جو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے وہ ایکسرسائزز کو کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کور مسل کی ستھینٹننگ کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے تو ابھی جو ایکسرسائز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس ایکسرسائز کو ہم بریجنگ ایکسرسائز کہتے ہیں اس میں جو پسٹیریر ڈسک پرو لیپس ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے اس طرح سے سیدھا لیٹ جانا ہے اور اپنے پاؤں اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ نے اپنی کمر اس طرح سے اوپر اٹھانی ہے جتنا آپ آسانی سے اٹھا سکیں وہاں پہ آپ نے ہولڈ کر لینا ہے بیک پیک پورا آپ کا بریج بنے گا اور اس میں آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں پسٹیریر ڈسک پرو لیپس میں یہ بہت ایکسرسائز ہوتی ہے اگر ہم اس کی ڈیوریشن کی بات کریں تو جتنا آپ آسانی سے ہولڈ کر سکیں شروع میں آپ نے کرنا ہے شروع میں موسٹلی 5 سیکنڈ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ریلیکس ہو جانا ہے اور اگین اس ایکسرسائز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بریجنگ ایکسرسائز ڈسک کے پیشنٹس کے لیے بہت ہیلتی اور سیف ایکسرسائز ہے ڈسک کے کیسز میں بہت سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ وہ بائی لیٹرل یعنی دونوں گھٹنوں کو اپنی چیسٹ کی طرف کرتے ہیں یہ ایکسرسائز آپ نے نہیں کرنی اس ایکسرسائز سے اکثر جو پوسٹیریر ڈسک پرو لیپس ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈسک سلپ کی وجہ سے یا بیک پین کی وجہ سے جو ہمارے بیک کے مسلز ہیں ان میں سپیزم ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ لوگ سٹریچنگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سیف ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ دونوں گھٹنوں کو اٹا ٹائم اپنے چیسٹ کی طرف لے کے آئیں تو یہ ایکسرسائز آپ نے پرفارم نہیں کرنی ڈسک پرو لیپس کو مینج کرنے کے لیے کوبرا سٹریچ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے اگر آپ کو فل سٹریچ کرنا پین فول ہو آپ شروع میں صرف اس پوزیشن کو اڈیپٹ کر لیں اس میں آپ کی بیک کی ایکسٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اور جب آپ یہاں تک کمفرٹیبل ہولڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ اپنی فول رینج پہ اپنے آپ کو لے کے آنا ہے آپ نے اپنی الپوس کو اس طرح سے ایکسٹینڈ کر لینا ہے سر اپنا اوپر کی طرف آپ نے کرنا ہے اور آپ اس میں بیک پہ پوری ایک کرف محسوس کریں گے آپ کو لو بیک میں باقاعدہ ایک سٹریچ محسوس ہوگا پرو لیپس کو مینج کرنے کے لیے یہ کوبرا سٹریچ یا بیک ایکسٹینشن ایکسرسائز بہت زیادہ مفید ہوتی ہے ڈسک پرو لیپس میں جو نیکسٹ ایکسرسائز پیشنٹس کو پرفارم کرواتے ہیں اس کو ہم بیک ایکسٹینشن ایکسرسائز کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی لیک کو پیچھے کی طرف اس طرح سے اٹھانا ہے اگر اس طرح اس پوزیشن میں آپ کو کرنا مشکل لگے تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھ کے بھی اپنی ٹانگ کو اس طرح پیچھے کو اٹھا سکتے ہیں اور آپ نے دونوں طرف ون بھائی ون یہ پرفارم کرنا ہے اور اگر آپ کمفرٹیبل ہو آپ کی پین مینج ہوتی جائے تو اس کے ساتھ میں آپ نے اس پوزیشن میں ہولڈ کرنا ہے اپنے آپ کو یہاں پہ بقاعدہ آپ کو ایک ٹریشن محسوس ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اپنی ٹانگ اس طرح سے پیچھے کی طرف اٹھانی ہے جب پیشنٹ بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں تو اس کیسی میں پھر وہ اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا ٹائم بھی اس طرح سے بیک لفٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنی کنڈیشن کو مطابق یہ ایکسسائز پرفارم کرنی ہے جب ہم بیک کی بات کرتے ہیں بیک مسلز کو سترینثن کرنا ہو چاہے بیک پین ہمارے ڈسک کے پرابلم کی وجہ سے ہو مسکولر پرابلم کی وجہ سے ہو کوئی نیورولوجیکل انبولمنٹ کی وجہ سے ہو تو ان سارے سنیریوز میں ہم نے اپنی کور مسلز کو سترینثن ضرور کرنا ہے کور مسلز سترینثننگ کی ڈیفرنٹ ایکسسائزز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ ایک سیف ایکسسائز جیسے ہم پلینکز کہتے ہیں وہ میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں شروع میں جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایکسسائز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو وہ آپ نے آپ کو پانچ سیکنڈز ہول کس کے یہ ایکسسائز کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کا سٹیمنا بیلڈ ہوتا جائے گا آپ کی کون مسلز مضبوط ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا یہ ڈیوریشن بڑھتا جائے گا تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ہولڈ کر لینا ہے اپنے کونی کے اوپر اور اپنے پاؤں کے پنجوں کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم ہولڈ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پیشنٹس کلیننگ پہ آتے ہیں تو ان کی ہسٹری ٹیکنگ کے بعد ہم کمپلیٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کے لیے انڈویجوال کسٹومائزڈ ٹریٹمنٹ پلین تیار کیا جاتا ہے یہ جو ایکسسائزز ہیں یہ سیف ایکسسائزز ہیں ان کو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی درد مینج نہیں ہو رہی آپ کی ڈسک پرابلم کی وجہ سے آپ کو کونٹینیوسلی پین ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے فیزیو تھیرپسٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے آپ ہمارے پاس کلینک پہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے ہمارے پاس کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ